ویلکوپ ایک نازل ایٹلائنز آپ نے جاری بوٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے افسوسنا خبر شامل کریں گے گجر پورا میں مبینہ ڈکیتی کے دوران زیادتی ہو گئی ہے دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ سی سی پیو زلفکار حمید کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے مشتبہ افراد کو ڈی اے نے ٹیس کروائے جا رہے ہیں سی سی پیو کی جانب سے بتایا گیا ہے ایس پی سی آئیے مبینہ ڈکیتی کے انکوائری کر رہے ہیں زلفکار حمید کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا واردات میں ملویس ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچا ہے شائعہ سی سی پیو کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے گجر پورا میں مبینہ ڈکیتی کے دوران زیادتی کا واقعہ سامنے آئے ہیں دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے سی سی پیو زلفکار حمید کے مطابق مشتبہ افراد کے ڈین ای ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں ایس پی سی آئیے مبینہ ڈکیتی کی انکوائری کر رہے ہیں جبکہ واردات میں ملویس ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے گا اس حوالے سے سی سی پیو زلفکار حمید کی جانب سے یقین دہانی کروائے جا رہی ہے کہ ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچا جائے گا بلکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایس پی سی آئیے مبینہ ڈکیتی کی انکوائری کر رہے ہیں زلفکار حمید کا بتا رہا ہے کہ واردات میں ملویس ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے گا ہاتھ سے بچ نہیں پائیں گے ہر حال میں پکڑ کے دکھائیں گے دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے سی سی پیو زلفکار حمید کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد کے ڈین ای ٹیسٹ کروا رہے ہیں سی سی پیو کا مزید یہ بھی بتانا ہے کہ ایس پی سی آئیے مبینہ ڈکیتی کی انکوائری کر رہے ہیں واردات میں ملویس ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے گا سی سی پیو کی جانب سے یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے یہاں سی سی پیو زلفکار حمید کہتے ہیں کہ ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے گا اس سوالے سے ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ دو ملزمان ہیں جن کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے مشتبہ افراد ہیں یہ جنہیں حراست میں لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ مزید کاروائی بھی جاری ہے تفتیش بھی کی جا رہی ہے اور جلد ہی ملزمان کو پکڑ کر کام کی گرفت میں لیا جائے گا اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچا جائے گا اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں گجرپورا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ڈکیتی کے دوران لڑکی سے جو ہے وہ زیادت ہی کی گئی ہے اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے اس حوالے سے دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے ڈی ای لے ٹیسٹ بھی کروائے جا رہی ہیں مشتبہ افراد کے اور اسی سے معلوم ہو پائے گا کہ آخر ملزمان کون تھے بات کریں گے عابد چوہدری سے عابد چوہدری بتائے گا کاروائی کہاں تک پہنچی جو بلکل کاروائی تو بھی پولیسی جانب سے شروع کی گئی ہے البتہ واقعہ جو ہے گجرپورا کے علاقے میں بیش ہے جہاں پر بیس سالہ لڑکی کو دورانے واردات داکو نے زیادتی کا نشانہ مراد آنا ڈاکو جو ہیں وہ واردات کرنے کے بعد لوٹ مار کرتے ہوئے موقع سے افرار ہو گئے البتہ پولیس کی جانب سے اس وقت روایتی کاروائی کرتے ہو واردات کا مقدمہ درست کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے پہلے تو کوئی موقع نہیں دیا جارہا تھا لیکن اب پولیس کے کہنا ہے کہ دو مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن کا ڈی این اے کروانے کے لیے دونوں کو اس وقت حضرت طال مندقل کر دیا گیا ہے گجرپورا کا علاقہ ہے جہاں پر کرول گاڑی کے قریبی یہ واقعہ بیش ہے تھا بیس سالہ لڑکی جو کہ دکٹر کے ہمراہ کلینک سے واپس گھر کی جانب جاری تھی کی ست دوران چار مرسوس آٹاکوز ہیں جنہوں نے گن پوائنٹ پر انہیں یہ ارمال بنایا اور اس کے بعد اٹھارہ بیس سالہ لڑکی جو ہے اس کو مبینہ زیادی کا نشانہ مناتے ہوئے لوٹ مار کرتے ہوئے موقع سے پرار ہوگئے پولیس کے کہنا ہے کہ بارداد کا مکرمہ درس کے لیے گیا ہے دو مشتبہ افراد کو سی بی معاینے کے لیے جو ڈی این اے ٹیس کے لیے اس وقت حضرت مندقل کر دیا گیا ہے اور مزید حقیقات کی جا رہی ہیں مسلم نے گنون کا مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف احتجاج جاری ہے شہر کے چودہ مختلف مقامات پر احتجاجی کیمپ لگنا شروع ہو چکی ہیں ٹاؤنشپ میں شاہستہ پرویز مالکہ لیگی کارکنان کے ہمراہ احتجاج خواجہ امران نظیر ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی بھی شریک ہوئے ہیں حکومتی پالیسیو پر ترکیت کی جا رہی ہے پیٹرولیم نرخ واپس لینے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جبکہ مسلم نے گنون کا مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف احتجاج ہے شہر کے چودہ مختلف مقامات پر احتجاجی کیمپ لگنا شروع ہو گئے ہیں ٹاؤنشپ میں شاہستہ پرویز مالکہ لیگی کارکنان کے ہمراہ احتجاج کیا جا رہا ہے خواجہ امران نظیر ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی بھی شریک ہوئے ہیں حکومتی پولیسیوں پر تنقید اور پیٹرولیم نرخ واپس لینے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے مسلم نے گنون کا مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف احتجاج شہر کے چودہ مقامات پر مختلف مقامات پر احتجاجی کیمپ لگنا شروع ہو گئے ہیں ٹاؤنشپ میں شاہستہ پرویز مالکہ لیگی کارکنان کے ہمراہ احتجاج جبکہ ٹوکن احتجاج کروایا جا رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے اور احتجاج 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 ہر طرح ہے صرف احتجاج ٹاؤنشپ میں شاہستہ پرویز مالکہ لیگی کارکنان کے ہمراہ احتجاج ہے اور خواجہ امران نظیر ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی بھی شریک ہیں حکومتی پولیسیوں پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پیٹرولیم نرخ واپس لینے ساتھ ساتھ انخواہیں بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے جی ہاں مسلم لیگ نون سرابہ احتجاج ہے شہر میں بتایا جا رہا ہے کہ چودہ مختلف وائنٹس پر احتجاجی کیمپس لگائے گئے ہیں لیگی راہنماؤں کی جانب سے جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے شاہستہ پرویز مالک کے جانب سے یہ کہا گیا جبکہ ان کا کہنا تھا پیٹرولیم نصوان کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر ظلم کے مترادف ہے ایم پی اے غزاری سلیم بٹ کی قیادت میں بادامی باق میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آشیانہ روڈ پڑھ لیگی کارکنان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ اور نارے باسی بھی کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں مسلم لیگ نون کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی اور بے روزتاری بڑھتی چلی جا رہی ہے حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ جبکہ تنقواہیں نہ بڑھانے کے خلاف یہ احتجاج ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ نون لیگ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور کے چودہ مختلف مقامات پر لگی راہنواؤں کے جانب سے اور کارکنان کے جانب سے احتجاجی کیمپ لگائے گئے ہیں بالکل مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں احتجاج احتجاج اور اضافہ احتجاج مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے بیروزگاری کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے پیٹرول مہنگا ہونے کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے آٹھا چینی نا ملنے کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے جبکہ عمران خان اور حکومتی پالچیوں پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عمر اصلہ ہواہیست موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جان لیں گے عمر بتائے گا کہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اتجاج اتجاج سے چودہ پوائنٹس ہیں آپ کہاں موجود نہ ہوگی بتائے گا کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں اتجاج سے چودہ پوائنٹس ہیں تحریک شروع کرنے جا رہی ہیں عمر بھائی لوگوں کا جو صبر کا لنٹھانہ وہ تقاضی پورا ہو گیا ہے اب یہ جو نلائک حکمران ہمیں الیکشن سے پہلے دست دیتے تھے نا کہ اگر ایک روپے کرزہ اوپر جائے اس کا سمجھو چور حکمران آگئے ہیں چینی اگر مہنگی ہو تو سمجھو چور حکمران آگئے ہیں اب یہ جو عوام آپ کے سامنے کھڑی ہے وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ان چوروں کے گربان پکڑیں اور ان کو گلیوں میں گسیٹیں جس طرح سے ہمیں پہلے بتاتے تھے تو ہوش کے ناخن لیں یہ جو قیمتیں بھی انہوں نے پٹرول کی بڑھائی ہیں واپس لیں ورنہ یہ لوگ ہوں گے اور حکمرانوں کا گربان ہوں گے کیا کہ یہ حساب ٹوکن اتطاق ہوگا ہے لیکن عمر جو دکیتی اس نوصرواز قبینہ نے پاکستانیوں کے ساتھ کی ہے تین سو عرب کی پٹرول کی قیمتوں میں چھوپیس روپے ضافہ کر کے یہ اب قوم جواب مانگ رہی ہے اور یہ اب قوم جواب لیے بغیر گھروں میں نہیں بیٹھے گی سخت گرمی میں جو کارکن نکلے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کو خیاری عقیدت پیش کرتا ہوں اور اب یہ کارکن عمران جازی کی حکومت کو لے کر کرتا ہے احتجاج کی حوالے سے آج کے کیا 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 ہے یہ ایک حکمرانوں کو ایک پیغام ہے کہ عوام تمہیں مہنگائی کی اس لہر میں بھا کے لے جائیں گے احتجاج کرنے تحریک شروع کرنے جاری ہیں دیکھیں آج تو یہ کہلی ایوروی ٹوکن جاز ہے آپ کو پتہ ہے کہ میشا ہینڈک سفتائی سب سے زیادہ کارکن کٹھی ہوتے ہیں اور آج بھی آپ جو دیکھیں ٹوکن جاز ہے کارکن ہزار سنکڑوں کو تراز میں آئے ہیں اور انشاء جب یہ تحریک شروع ہوگی تو اس حلقے سے آپ کو پتہ ہے کہ میشا اس کی نباہت ہے زیادہ زیادہ لوگ انشاء نکلیں گے یہ جی کارکنوں کا جو جذبہ ہے کہ آپ دیکھ سکتا ہے اتنی عوام ٹنگ ہے اس ناہل نلائق حکومت سے کہ لوگ ہر حال میں کچھ نہ کچھ کرنے کو دیا سی کے عمر اس حوالے سے مزید بھی تفصیلات لیتے رہیں گے آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے بھوکرطالی کیمپ کا سلسلہ جاری ہے اور لیگی قائدین بھی اس موقع پر موجود ہیں حکومت مخالف احتجاج پر مزید بات کریں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں حکومت بھی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے وزیراعلا سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس صوبائی وزراء مشیران معاونین خصوصی اور متعلقہ سیکریٹریز اجلاس میں شریک ہیں پنجاب کابینہ کے 32 اجلاس میں 14 نکاتی اجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے بلکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب کابینہ کے 32 اجلاس میں 14 نکاتی اجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے ایکسکلوزف مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعلا سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہے صوبائی وزراء مشیران معاونین خصوصی اور متعلقہ سیکریٹریز اجلاس میں شریک ہوئے ہیں پنجاب کابینہ کے 32 اجلاس میں 14 نکاتی اجنڈے پر غور بھی کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مشیران بھی موجود ہیں معاونین خصوصی بھی موجود ہیں متعلقہ سیکریٹریز بھی اس موقع پر ہیں ساتھ ساتھ سبائی وزراء بھی اسی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں وزیراعلا پنجاب صدار اسمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس جاری ہے صوبائی وزراء مشیران معاونین خصوصی اور متعلقہ سیکریٹریز اجلاس میں شریک ہوئے ہیں پنجاب کابینہ کے 32 اجلاس میں 14 نکاتی اجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے جبکہ آٹھے کی نئی قیمت مقرر کر دی گئی ہے پنجاب کابینہ نے دو ماہ کے لیے آٹھے کی نئی قیمت مقرر کی ہے آٹھے کی قیمت 45 روپے اضافے کے ساتھ 850 روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ آٹھے کی نئی قیمت مقرر کر دی گئی ہے پنجاب کابینہ کا اجلاس جاری ہے اور آپ کو بتائیں خبر محصول ہو رہی ہے کہ دو ماہ کے لیے آٹھے کی نئی قیمت کو مقرر کیا گیا ہے آٹھے کی قیمت پنتالیس روپے اضافے کے ساتھ آٹھ سو پچاس روپے مقرر کر دی گئی ہے جی ہاں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں بنجاب قابینہ کا بتیسوہ اجلاس چاری ہے چودہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے اور تازہ ترین اطلاع کے مطابق آٹھے کی نئی قیمت مقرر کر دی گئی ہے پنجاب کابینہ کی جانب سے آٹھے کی قیمت پینتالیس روپے اضافے کے ساتھ آٹھ سو پچاس روپے مقرر کر دی گئی ہے پنجاب کابینہ کی جانب سے آٹھے کی نئی قیمت مقرر کی گئی ہے اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آٹھے کی قیمت پینتالیس روپے اضافے کے ساتھ آٹھ سو پچاس روپے مقرر کی گئی ہے پنجاب کابینہ نے دو ماہ کے لیے آٹھے کی یہ نئی قیمت ہے جو کہ مقرر کی ہے اور بتاتے چلیں آپ کو کہ پنجاب کابینہ کا اس وقت بتیسوہ اجلاس جاری ہے جس میں صوبائی وزراء مشیران اور معاونین خصوصی اس کے ساتھ صوبائی سیکریٹریز بھی اجلاس میں شریک ہیں اور اجلاس کی صداوت وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کر رہی ہیں بتایا جا رہا تھا کہ اس اجلاس میں چودہ نکاتی ایجنڈا زیر بحث ہے اہم نکات کیا تھے اس ایجنڈے کے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کرونا صورتحال گندم کی قیمت اور چینی اور آٹے کے ممکنہ بہران پر کابو پانے کے حوالے سے حکمت امنی زیرے گوھر آنا تھی جبکہ آٹے اور چینی کی قیمت میں استحقام لانا بھی اس اجلاس کے اہم نکات میں شامل تھا ابھی اطلاعات محصول ہیں کہ بنجاب کابینہ کے جانب سے دو ماہ کے لیے آٹے کی نئے قیمت مقرر کر دی گئی ہے آٹے کی قیمت 45 روپے اضافے کے ساتھ 850 روپے مقرر کر دی گئی ہے بلکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے آٹے کی قیمت 45 روپے اضافے کے ساتھ 850 روپے مقرر کر دی گئی ہے پنجاب کابینہ نے دو ماہ کے لیے آٹے کی نئے قیمت کو مقرر کر دیا ہے جبکہ دیگر امور بھی زیر بھیس آ رہے ہیں اور مزید بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے مزید بھی خبریں سامنے آئیں گی جبکہ اس وقت آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کابینہ نے دو ماہ کے لیے آٹے کی قیمت مقرر کر دی ہے جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلہ 850 روپے کا کر دیا گیا ہے علی رامے ہم احسد موجودوں سے مزید افصالہ جانیں گے علی رامے آٹا مزید مہنگا کر دیا ہے یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آمام کے ساتھ جبکہ تحریک انصاف کے قومت کی طرح سے اب ایک اور مہنگائی کا پم گرا دیا گیا ہے اب اس میں ہمارے ذرہے نے بتایا ہے کہ پنجاب میں کابینہ کا اجلاس جاری اور اس میں حاصل پر آج گندم کی سرکاری سطح پر فروغ کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن محکمہ خوراک کی طرح سے اصال کی گی اور اس پر اب مختلف تجاویز زیر غور تھی جس میں پندرہ سو روپے سے لے کر انیس سو پچاس روپے تک گندم کی سرکاری سطح پر فروغ کے حوالے سے تجاویز جو ہیں وہ زیر غور تھی کیونکہ اس وقت جو ایکچول پرائیس ریڈ اور جو کاؤس پڑ رہی ہے حکومت پنجاب کو انیس سو سے زائد روپے میں پڑ رہی ہے اور اس پر حکومت پنجاب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو محکمہ خوراک کی طرح سے پریزنٹرشن پیش کی گئے اس میں پندرہ سو روپے سرکاری سطح پر گندم کی فروغ کے ساتھ جو جو فلوز میل اسنسیشن کو دی جائے گی اور اس میں جتنی بھی فنکشنل اور ریجسٹر فلوز میلز ہیں ان کو ہی صرف پندرہ سو روپے میں یہ گندم سرکاری سطح پر فروغ کی جائے گی اور دو ماہ کے لیے یہ آٹھ سو پچاس روپے گندم جو آٹھے کی بیس کیجی کا بیگ ہے اس کی قیمت مقرر کرنے کے تجویز جو ہے اس پر گئی تھی لیکن اس کے باوجود آٹھا پنجاب میں نو سو روپے سے زائد فروغ سو رہا تھا یعنی کہ ایک سو پچی سرب ایک سو پچیس روپے سے زائد کی فروغ جو ہے وہ مارکیٹ میں کی جا رہی تھی اب اسی پر حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کہ جو ایک انسیشن کی طرف سے بھی مطالبہ تھا کہ ان کی اخراجات ان کے گرینک چارجز رہے ہیں وہ بہت زیادہ پڑ رہے ہیں اسی کی بناہ پر اب جو پندرہ سو روپے کا مقیمت جو ہے وہ مقرر کی ہے جو حالانکہ چودہ سو روپے حکومت پنجاب نے یہ پرچیس کی ہے گنگم اب اس کو سو روپے میں بڑھا کے بندرہ سو روپے میں پروف کریں گے اور اس کے بعد اب آٹھے کی قیمت جو ہے وہ آٹھ سو پچاس روپے مقرر کی گئی یعنی کہ آٹھا جو آہ روامالی سال میں آٹھ سو پانچ روپے کے ساتھ پہلے قیمت تھی اب اس میں پنتالیس روپے کا اضافہ کیا ہے اور اس کے بعد اب اس کی منظوری دے دی گئی اور یہ جو ذرائع نے بتایا کہ دو ماہ کے لیے یہ پروپوزل اپروف کی گئے اس میں نائن میلین میٹرک کا انگندم انگ فنکشنل فلور میں اس کو دی جائے گی دو ماہ کے لیے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک کیمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس میں انگندم کی اپرائز جو ہے وہ مزید بیسائیڈ ہوگی اور اس میں آٹھا کی قیمت مزید کم ہو سکتے لیکن طریقہ ساتھ کے اکومن میں ایک عوام پر ایک اور مہنگائی کا جو بم پھوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آٹھا جو کہ ہر شخص کی ضرورت ہے اس میں پنتالیس اٹھ پیک اپ بی کیجی بیگ جو اٹھانٹیو کیجی بیگ اس میں اضافہ کرتی ہے آٹھے کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے علی رامہ یہ بھی بتائی کہ چوتہ نکاح تھی اجنڈا زیرے گوھر ہے اجلاس میں ایک تو ہو کیا کہ آٹھے کی قیمت بڑھاتی گئی باقی کن امور پر بات چیز جا رہی ہے اس پر زیادہ تر دوجہ جو ہے وہ دی اور اس کے بعد جو حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت جو ایکچل کاؤس ریٹ پر رہا ہے گورنٹ پنجاب کو نیسو پنتالیس اٹھ کے بجے پندہ سو روپے میں گندم فروز کر کے آٹھے کی قیمت جا وہ آٹھ سو پچاس مقرر کی جبکہ اس کا ریٹیل پرائز جا ہے وہ ایس سیونٹی فائن آٹھ سو پچاس روپے جائے گا علی رامے کیا مافیا کے سامنے گھٹنے ایک بار پھے ٹیک دیئے دیکھیں جو فروز میل اسٹوشییشن کا جو مطالبہ تھا ان کا مطالبہ تو نو سو سے زائد روپے مقرر کرنے کی جو ہے وہ کہا گیا تھا کیونکہ ان کے گریننگ چارجز رہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اس پر محکمہ خزانہ کی گریننگ چارجز اور اس کی طرف جو فروز میل اسٹوشیشن کی طرف سے گریننگ چارجز پر ایک ریپورٹ جا ہے وہ بھی آج کیابنٹ کو پیش کی گئی لیکن اس میں کیونکہ اب گندم کے حوالے سے جو مارکپ ریٹ ہے وہ پنجاب حکومت میں بہت زیادہ جا رہا ہے کیونکہ بینکوں سے فلوٹنگ دیٹ کی صورت میں یہ کرزہ لے کر حکومت پنجاب گندم کی فروز انہوں نے خرید کی ہے اور خرید جو ہے وہ چودہ سو روپے میں کی لفتے ایک سو روپے میں اضافے کے ساتھ افلوز میں اس کو دی جائے گی اور اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ نائن بلین کی سبسلی جو ہے وہ بنجاب حکومت دینے جاری ہے گندم کی شکل میں فروز میل اس کو تاکہ آٹا جو ہے وہ کم قیمت میں بروغت ہو سکے لیکن آٹا پہلے تو آٹھ سو پانچ روپے تھا لیکن اب آٹھ سو پچاس جن کے پنتالیس روپے کا اس میں اضافہ کیا ہے لیکن ریٹیل پرائز میں یہ بہت آگے جائے گا آٹھ سو پچاسٹر روپے کا کہا جا رہا ہے کہ یہ جیل پرائز میں جائے گا لیکن حکومت پنجاب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کی سہلی جو پرپوزل ہے محکمہ پراکی کے پندرہ سو روپے میں ہی اس کو فروغت کیا جائے اور یقینا یہ بہت بڑا اضافہ ہے مافیا کا جو اجنڈا تھا وہ تو یہ تھا کہ اس کو مزید بڑھایا جائے تاکہ نو سو سے ساڑھے نو سو روپے تک چھیکی علی راہ میں بہت شکریہ آپ کا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنوما رانا مشہود نے میڈیا سے گفتو کی آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے آ چکے ہم اعتجاج کرتے رہیں گے جب تک ان کا اعتصاب نہیں ہوتا جب تک پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوتا اور ہم تو دہشتگردی کا خاتمہ کر کے گئے تھے پھر دہشتگردی شروع ہو گئی ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے گئے تھے پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی یہ نا اہل بھی ہے یہ نکمے بھی ہیں یہ جھوٹے بھی ہیں یہ کرپٹ بھی ہیں ان کرپٹوں کا اب اور پاکستان پر مسلط رہنا پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے ساتھ نعرہ لگاؤ کوئی مران کوئی مران مکیا تیرا شونی ازید کوئی مکیا تیرا شونی ازید کوئی مران شبا شریف میاں نواز شریف حمزہ شبا شریف مریم نواز شریف مہر اشتیاب آپ سب بہت شکریہ رانا مشود میڈیا سے گفتو کر رہے تھے پیٹرالی مصنوعات اور مہنگائے کے خلاف نون لگی رہنماؤ کا یہ احتجاج جاری ہے اور شہر کے چودہ مختلف مقامات پر احتجاجی کیمپ جاری ہے حاضر ہوں گے پریک کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کی کبھی پوری کرنے کے لیے اب نئی بسیں خریدی جائیں گی لاہور سمیت صوبے بھر میں شہریوں کے لیے پندرہ سو نئی بسیں خریدی جائیں گی اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور شہر میں تین سو سے زائد نئی بسیں خریدی جائیں گی تفصیل آجانکی علی رامیز جی علی بتائی گا جبکل یہ شہریوں کی سہولت کے لیے پنجاب حکومت نے آج سے دو ماہ سے دو ماہ قبل فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب میں نئی بسیں خریدی جائیں گی اس حوالے سے میکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے بقیدہ ایک پریزنٹیشن بھی پنجاب حکومت کو پیش کی گئی کہ بسوں کی بہت کمی ہیں نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں اور اس لیے پندرہ سو نئی بسوں کی خریداری کے لیے فوری طرح پر منظوری دی جائیں اور اس کے لیے منظوری دے دی گئی لیکن اب اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ فنڈ کہاں سے آئیں گے اور اس کے لیے اسٹیمیٹ جو ہے وہ کاؤسٹ اب بنانے کے لیے پبلک پرائیویر پارنشپ سیل کو یہ تاسک بیا گیا کہ وہ پبلک پرائیویر پارنشپ کے تحت کسی نیجی سرمایہ کاری کمپنی کے طرح یہ بسیں خریدے پنجاب بھر میں تاکہ شہروں کو جو ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہے وہ مزید بہتر ان کو فراہم کی جا سکیں اب پندرہ سو نئی بسوں کے لیے جو پبلک پرائیویر پارنشپ سیل کی طرح سے تخمینہ لگایا گیا ہے وہ بائیس ارب پچاس کرو روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے جو کہ نئی بسیں خریدی جائیں گی اور اس میں تین سو سے زائد بسیں صرف لاہور شہر میں ہی لاہور کو ٹرانسپورٹ کمپنی کو پروائیڈ جو وہ کی جائیں گی تاکہ لاہور میں اس شہریوں کو جو پبلک پرائیویر پارنشپ کے حوالے سے سہولیات ہیں وہ مزید میں اثر کی جا سکے اس سے قبل جو بسیں تھی جو کھٹارہ ہو چکی ہیں نگارہ ہو چکی ہیں ان کو آن گراؤنڈ کر دیا گیا اور اس کے بعد نئی بسیں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے پبلک پرائیویر پارنشپ کے دہت یہ نئی بسیں خریدی جائیں گے اور اس کا کل تخمینہ بائیس ارب پچاس کرو روپے لگایا گیا ہے ٹھیک ہے علی رامے بہت شکریہ تفصیلات سے آ کرنے کے لیے لاہور شہر میں تین سو سے زائد نئی بسیں خریدی جائیں گی یہ بتایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سردارت پنجاب کابینہ کا اجلاس جاری ہے کابینہ نے ڈی جی فورنزک لیف کی مدت ملازمت میں توحصی کی منظوری دے دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس کابینہ نے ڈی جی فورنزک لیپ کی مدت ملازمت میں توحصی کی منظوری دے دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صداس منجاب کابینہ کا اجلاس جاری ہے کابینہ نے ڈی جی فورنزک لیپ کی مدت ملازمت میں توحصی کی منظوری دے دی بڑی عدالت میں بڑے کیس کی سماعت ہائی کورٹ میں صبحی محتسے پنجاب میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان کی تکرہی کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے صبحی محتسے میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان کی تائناتی کو عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے عدالت نے میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان خان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹفیکیشن بھی طلب کر لیا ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں ہائی کورٹ صبحی محتسے پنجاب میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان کی تکرہی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے صبح مہتصب میجر ریٹائر آزم سلیمان کی تائیوناتی کو عدالتی فیصلے سے مشروع کر دیا ہے عدالتی میجر ریٹائر آزم سلیمان کی ریٹائرمنٹ کیا نوٹیفکیشن بھی طلب کر لیا ہے عدالتی فیصلے سے ان کی تائیوناتی کو منصوب کر دیا گیا ہے جبکہ اس حوال سے آپ کو بتاتے چلیں صبح مہتصب کی تقریری کا نوٹیفکیشن بھی طلب کر لیا گیا ہے اعتصاب عدالت نے پیراگون سٹی کیس میں پٹوالی نظیر کے بیان اور جرہ کے بعد سماعت ملتوی کر دی ہے عدالت نے پیشی کے موقع پر خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ وفاقی وزیر کے بیان نے پی آئیے کو تباہ کر دیا اس حوالے سے مزید افصولات جان لیتے ہیں شاہی نتیق سے جی شاہی جی اعتصاب عدالت کے جہاں جوادو لرسن کی عدالت میں آج پیراگون سٹی کیس کی جو ہے وہ یہاں پر سماعت ہوئی جس پر عدالت میں آج نیپ کی طرف سے پٹوالی نظیر اس کو پیش کیا گیا جس نے ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جو عدالت کا ایک حصہ جو ہے وہ بنا لیا گیا جس کے بعد جو خواجہ ساد رفیق کے وکیل تھے محمد نواز انہوں نے گواہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی جرہ جو ہے وہ مکمل کی عدالت میں پیشی کے دوران خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق دونوں پیش ہوئے جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت پر شدید تنقید کی ان کا کہنا یہ تھا کہ مائنس ون کی بات ہم نے نہیں کی بلکہ وزیراعظم نے خود اپنے موں سے مائنس ون کی جو ہے وہ بات کر دیا اور تصدیق کر دیا کہ واقعی مائنس ون جو ہے وہ ہونے والا ہے اس کے دعویٰ انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور لوگ مہنگائی سے مرد ہیں اور جو وزراء ہیں وہ آپس میں اپنی لڑائی جو ہے وہ لڑے ہیں چھیک ہے شانتیک بہت شکریہ واپس آئیں گے اس پرک کے بعد ویکم بیک انٹی ڈی سی کے نیو کوٹ لکپت سرکٹ میں تقنیقی خرابی آگئی ہے لیسکو کے مطاعتد گریڈ سٹیشن سے بجلی کی فراہمی موطل ہو گئی لیسکو کے اوڈ کوٹ لکپت اور نیو کوٹ لکپت گریڈ سٹیشن سے بجلی موطل لیسکو کے رحمان پارک جبکہ لیپو اور ٹاؤنشپ گریڈ سٹیشن سے بھی بجلی بند ہے گلبرک اور مالکہ علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی موطل کاروائی دن کے اختتام پر انٹر بینک میں روپے کی قدر میں کمی آئی ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے سترہ پیسے سستا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چاہ سٹھ روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوا ہے اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کاروائی دن کے اختتام پر انٹر بینک میں روپے کی قدر میں کمی آئی ہے آجی پنجاب کی چانب سے ایڈیشنل آجی انام خانی کے احساس میں الویدائی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں تمام ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز تمیت دیگر افسران نے شرکت کی آئی جی پنجاب کا ایڈیشنل آئی جیز ساؤھ پنجاب انام غنی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار انام غنی کی نئی تائناتی سے ایک انتہائی پروفیشنل آفیسر کی کمی محسوس کروں گا آئی جی پنجاب کی نام سے کہا گیا انام وحید حکومتی اور عوامی طبقات پر پورا اترنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں آئی جی ہے کہنا کہ تقریب کے خطام پر آئی جی نے انام غنی کو پنجاب پولس کا روایتی سوپینئر بھی پیش کیا ہے ساتھ ساتھ ایڈیشنل آئی جی انام غنی نے الویدائی تقریب کے نقاط پر آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے الویدائی تقریب کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس موقع پر آئی جی پنجاب نے شکریہ ادا بھی کیا ہے ایڈیشنل آئی جی انام غنی نے الویدائی تقریب کے نقاط پر آئی جی پنجاب کو شکریہ ادا کیا تقریب اختنام پر آئی جی نے انام غنی کو پنجاب پولس کا روایتی سوپینئر بھی پیش کیا ہے جبکہ اس موقع پر آئی جی نے کہا کہ انام وحید حکومتی اور عوامی تقوات پر پورا اترنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ انام غنی کی نئی تاناتی سے ایک انتہائی پروفیشن آفیسر کی کمی محسوس کروں گا نیون سٹوڈیا سے فلوقت اتنا ہے مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں سٹی فائی ٹو